جیسے اب یہ فرمائیے گا کہ جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ آپ مسلملی کاف کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن مہین تو آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی چلانے چاہ رہے ہیں تو پھر تو سوال یہ ہے کہ آپ کی وفاداری کس کے ساتھ ہے مسلملی کاف کے ساتھ یا پیپلز پارٹی کی ساتھ ایک بات نہیں ہوگی پہلے ہیں پہلے ہیں اب دوست چلیں آپ اس کے بات کو ذرا بات کو سمجھ لیں کنفیج نہ کریں مجھے سمجھانے دے بات کو دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارا کسی پارٹی کے ساتھ اتحاد نہیں جہاں جہاں پر کاف کا کنڈیڈیٹ ہے جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ونیبل ہے یا کانٹیسٹ ہے تو وہاں بھرپور طریقے سے میں کاف کو سپورٹ کر رہا ہوں میں نے ایک پورا دن جو ہے گجرات میں گزارا ہے ما شاء اللہ وہاں بہت بڑے بڑے جلسے کیے ہیں وہاں بڑی میٹنز کیے ہیں وہاں فلٹریشن پرانٹس کی اوپننگ کی ہے اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ گجرات میں ہماری پارٹی جو ہے وہ سیٹیں جو ہیں وہ نکالے گی لیکن چونکہ یہ نون کے ساتھ ایڈیسٹمنٹ نہیں ہو سکی تو اب یہاں پر ہمارے کاف کے کنڈیڈیٹ نہیں ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اپنے جو ہمارے وہاں پر سپورٹر ہیں ہمارے دوست ہیں ہم ان کو کیا کہیں یہ ضرور بیڑ کیا جا سکتا ہے کہ جو سوال بھی کیا جا رہا ہے کہ دو پولٹیکل پارٹیز ہیں اگر ان کے درمیان جو ہے الائنس ہو جائے تو اچھی بات ہے ایک پبلیکلی بتا دیں گے جی ہم ایک دوسرے کے کینڈیڈیڈز کو سپورٹ کریں گے لیکن ایک طرف ایک پولٹیکل پارٹی کے آپ چیف آرگنائزر ہیں پاکستان مسلم لی کاف کے اور اس کو آپ ان کر رہے ہیں اور دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے ظاہرہ او ایک مختلف پولٹیکل پارٹی ہے ان کے ساتھ آپ الائنس نہیں ہیں ان کو آپ سپورٹ کریں گے تو آپ کا اپنا ورکر کنفیوز ہوگا کہ سرور صاحب کس پارٹی کے ساتھ اس وقت کریں میرا ورکر بلکل کنفیوز نہیں ہے میں نے پارٹی کی لیڈرشپ سے مشورہ کیا ہے سالک صاحب سے مشورہ کیا ہے شافع صاحب سے مشورہ کیا ہے میں نے ایک سو سائیس میں سپورٹ کرنے سے پہلے ان کی بقیدہ اپروول لی ہے ان کی اجازت لی ہے تو ہمارا پارٹی کا ورکر تو اس لیے ہم تو ڈیموکرائیڈ لوگ ہیں ہم نے تو اپنی پارٹی کے لوگوں کو کہا ہے کہ بھئی جس جس حلقے میں آپ ہیں جس کو آپ مناسب سمجھے ہیں ہم آپ اس کو سپورٹ کریں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جہاں پر ہمارے کینڈیڈیٹ نہیں ہیں ہم اپنے ورکر کو کہیں کہ سیاست چھوڑ دیں وہاں پر اپنے لوگوں کے معاملات ہوتے ہیں ایک دوسرے سے کام پڑتے ہیں سیاسی طور پر لوگوں کو سروائیو رہنا پڑتا ہے تو ایک تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی مشکل صورتحال ہے کہ آخری وقت میں ہمیں پتا چلا کہ ہماری سیٹ ارجسمنٹ نہیں ہو جس کے لیے ہمارے چیلنجز میں بڑے ہیں لیکن اس میں کنفیوشن کی کوئی بات نہیں ہے ہمارے جتنے بھی دوست ہیں وہ ون ٹوئنٹی سیون میں بلاول بھٹو کو ہماری پارٹی کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سپورٹ کر رہے ہیں کوئی کسی قسم کی کنفیوشن نہیں ہے اچھا ابھی آپ اپنے جواب میں آپ نے یہ فرمایا کہ آپ کو شروع دن سے اس بات کا علم تھا کہ یہ جو نون لیگ اور کاف لیگ کی آپس میں پیار محبت ہے یہ سرے نہیں چڑے گی اور یہ درمیان میں کہیں ٹوٹ جائے گی یو بینگ کی جو پارٹی لیڈر ظاہرہ چیف اورگنائزر ہیں اس وقت آپ کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے تھا پارٹی کی عادت کو آپ نے بتایا نہیں بتایا ظاہرہ جو نواز شریف صاحب آپ کے گھر آئے وہ پہنچے آپ سے ملاقات ہوئی اور دونوں طرح سے شروع میں تو ہمیں بڑی اچھی باتیں لگ رہی تھی کہ یہ سارا کے سارا معاملہ آگے بڑھ رہا ہے تو اگر آپ کو یہ پہلے پتہ چل چکا تھا تو میرے خیال میں یہ ایک ٹائم پہ فیصلہ ہو جاتا اس وقت یہ آپ سٹینڈ لے لیتے تو پارٹی کے لیے بھی بہتر ہوتا امبارسمنٹ نہ ہوتی آپ کی پارٹی کو دیکھیں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں پارٹی میں شامل ہوا تھا کہ بھائی ان کے ساتھ اپنے معاملات طے کر لو پارٹی جو ہے پی ڈی ایم گورننس ٹھیک نہیں ہے پارٹی غیر مقبول ہو رہی ہے یہ گورنمنٹ جو ہے تو اب ان سے آپ بات کر لیں یہ نہ ہو کہ آپ استعمال ہو جائیں اور اس کے بعد آپ کو سیٹیں نہ ملیں تو پھر پارٹی کا کوئی بیانیاں نہیں رہے گا پارٹی کے لیے بے شمار مشکلات ہو جائیں گی اس کے بعد پھر اپنی حکومت جو ہے وہ ختم ہو گئی پھر میں نے کہا کہ بھائی ان کے ساتھ میٹنگ کریں ان کے ساتھ تیہ کریں پھر میں نے یہاں تک میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے پچھلے چار پانچ مہینے آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ میں نے کوئی انٹرویو نہیں دیا میں نے انٹرویو اسلی نہیں دیا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ میں کوئی بات کر دوں نون کے خلاف اور پھر ان کو بہانہ مل جائے کہ چوری سرور نے ہمارا جو ہمارے سیٹیں ملنی تھی وہ ان کی بیان کی وجہ سے نقصان ہو گیا تو میں نے تو آخری منٹ تک انتظار کیا اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نومینیشن سے تین دن پہلے تک مجھے بتایا گیا تھا کہ ہمارا فائنل ہو گیا ہے آٹھ ایم پی اے کی سیٹیں اور چار ایم این اے کی سیٹیں ہمیں مل گئی ہیں لیکن یہ انہوں نے میرے ساتھ ہمیشہ اگری کیا تھا کہ اگر ہم پانچ ایم این اے اور آٹھ ایم پی اے سے سیٹیں کم ملیں تو یہ ہماری ریڈ لائن ہوگی ہم پھر اس اتحاد سے علیدہ ہو جائیں گے تو اب بھئی اتحاد سے اگر علیدہ بھی ہو گئے ہیں تو اب کیا سٹیٹکی ہم نے بنانی ہے کیا منیفیسٹو بنانا ہے کس کے ساتھ لڑنا ہے تو پھر ہم نے یہی فیصلہ کیا کہ ٹھیک ابھی جن سیٹوں پہ ہم جیت سکتے ہیں ان پہ ڈٹ کر ہم الیکشن جو ہے وہ لڑیں اور جہاں پر ہمارے کینڈیڈیٹس نہیں ہیں ہمارے جہاں پر کینڈیڈیٹس ہیں وہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ بھی ویڈراؤ کرنا چاہتے ہیں اس لیے کہ بیانیاں سارا خراب ہو گیا مشکل صورتحال ہو گئی میرے لیے بڑی امبارسنگ سیچویشن ہو گئی کہ جو لوگ پھر وعدہ کیا تھا کہ بھئی آپ کو ہم سیٹ اڈجسمنٹ لے کے دیں گے تو اب بہت سے لوگ جو ہیں وہ بہت مشکل میں ہیں لیکن انشاءاللہ حالات کا مقابلہ ہم کر رہے ہیں ہم سیٹیں جو ہیں جی چودی بلاند صاحب جو ایڈ بیجوکرسن حسین علائی صاحب اور سالک صاحب کی سیٹ ہم جیت جائیں گے جی چودی بلاند صاحب چودی محمد سرور صاحب یوکے میں میں طول عرض میں کافی وہاں گھوم پھر کے بھی دیکھا ہے ہر جگہ چودی سرور ایک بہت بڑا نام ہے بڑا ایک ریسپیکٹڈ پاکستانی ایک ریسپیکٹڈ پنجابی ایک ریسپیکٹڈ وہاں اور بہت بڑا کاروبار بھی آپ کے بچے بھی اب وہاں پالٹیکس میں پاؤں جمعا چکے ہیں آپ کو میرا خیال پارٹیوں سے اوپر ہو کے پاکستان کے لیے خدمت کرنی چاہیے یہ پارٹیزن پالٹیکس پاکستان is not your cup of tea نمبر ایک اور اب یہ ملک جیس دلدل میں جیس جی جیسے سب کنٹیلو کریں سوال پورا کریں اور یہ جو دلدل میں ملک فسا ہوگا ہے خواہ ایکانمی ہو خواہ پالٹی ہو خواہ law and order situation ہو دہشتگردی ہو اس سے کس طرح پاکستان کو نکالنا ہے جیسے آپ نے جی ایس پی پلاس بھی وہ حاصل کیا تھا میں نے اگلے دن بھی ذکر کیا ہے آپ نے ایک ایڈیا پاکستان کو کس طرح پاکستان کیا جیسے سوال پاکستان کیا ہے کہ مسٹر سرور کی جو پرفارمنسی بریٹش پولیٹکس میں وہ بہت زبردست تھی اصولوں کی سیاست تھی امانداری کی سیاست تھی لیکن پاکستان میں بدقسمتی کہہ لیں یا میری بیڈ لک کہہ دیں یا ملک کی بیڈ لک کہہ لیں اس لیے کہ میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ اس ملک کو کوئی دیل کرنا اس ملک کے حالات کو ٹھیک کرنا کوئی راکٹ سینس نہیں ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے لیکن چودی غلام حسین صاحب کرپشن کینسر بن گئی ہے جب میں پاکستان میں آیا تھا دو ہزار تیرہ میں تو دس پندرہ پرسنٹ کے مشن چلتا تھا انفرسٹرکچر بنانے میں ہسپتال بنانے میں سکول بنانے میں سڑکیں بنانے میں موٹروے بنانے میں تو اب ہم ریورس گیر لگا ہوا ہے کہ ملک بینکرپسی کی طرف جا رہا ہے ملک کے پاس بہے ادار لے کے آپ نے ڈپازر پرونگ میں رکھے ہوئے ہیں اور کرپشن کا لیول ففٹی ففٹی فائی پرسنٹ پر چلا گیا ہے اب جو جب بجر دیا جاتا ہے ایم این اے ایم پیز کو پھر اس کے بعد ایس ڈیو کو کوورسیز کو تو اب جب آدھا ملک کا پیسہ جو ہے رشوت پر چلا جائے گا اور پھر جتنے بھی ہمارے بدقسم سی سے چاہے سیاستدان ہیں بیروکریٹس ہیں دوسرے لوگ ہیں جب گھر سے صبح نکلیں اور یہ سوچیں کہ آج رات کو حرام کا مال کتنا کٹھا کر کے گھر لانا ہے اچھے چوئی ساتھ ایک سوال ہے میرا آپ سے وہ ہوں گے